السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے اور اس میں ہم مسلمان ایک خاص عبادت جو کرتے ہیں وہ تراوی کی نماز ہے اس سے پہلے کی رمضان کا مہینہ آئے آپ مسلیان اور مختدی حضرات اور پھر یہاں سے جن لوگوں کے سامنے بھی یہ ویڈیو جائے گی ان تمام لوگوں سے چند گزارشات ہیں سب سے پہلی گزارش یا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت سنیں گھڑی مت دیکھیں ہمارے ہاں اکثر مساجد کا یہی حال ہے کہ لوگ دو رکعت ختم ہوئی سیدھا گھڑی دیکھتے ہیں فی دو رکعت ختم ہوئی سیدھا گھڑی دیکھتے ہیں ایک دن جو انہوں نے ٹائم سیٹ کر لیا اگلے دن حافظ صاحب اس سے دو منٹ بھی آگے بڑھ گئے تو ان کی خیریت نہیں ہے ٹوک دیں گے کوئی نہ کوئی ٹوک ضرور دے گا آج دو منٹ زیادہ ہو گیا آج تین منٹ زیادہ ہو گیا آج بائیس تیئیس سال کا تجربہ ہے تراوی پڑھانے کا الحمدللہ ایسے ایسے آپ کی بمبئی کی زبان میں اترنگی لوگوں سے سابقہ پڑھا ہے کہ واللہ ہی آپ حیرت کریں بھئے آپ قرآن سن رہے ہیں سلاوت سن رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو جب عبادت کر رہے ہیں تو گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ یا تو پھر آپ سیدھا پہلے ہی ایک پہمانہ مرتب کر لیں کہ بھائی پچاس منٹ سے ایک منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو حافظ صاحب اسی سپیٹ سے چلیں گے چالیس منٹ سے ایک منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے حافظ صاحب اسی سپیٹ سے چلیں گے وہ امام ہیں آپ نے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے آپ ان کی اختیدہ کریں گے وہ آپ کی اختیدہ نہیں کریں گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہیں مقتدیوں کا خیال لگنا چاہیے لیکن جب ان کے سامنے ایک ٹارگٹ آپ نے رکھ دیا کہ ایک پارہ روزانہ پڑھنا ہے ایک مہینے میں مکمل قرآن اسی بہانے سے سننا ہے تو جب ان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے تو ان کو ان کا ٹائم دو تلاوت سنو گھڑی یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ دو حفاظ اگر آپ کے ہاں تراوی پڑھا رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان معازنہ نہ کریں یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کی آواز بہت پیاری ہے اس کی آواز تو تھوڑا کم ہے جن کو زا اور زال کے درمیان فرق نہیں معلوم ہے وہ بھی آفیس صاحب کو سنا رہے ہوتے ہیں ارے ولد دالین آپ تو ایسا بولتے ہیں اوفالان امام صاحب تو ایسا بولتے ہیں آپ تھوڑا مت زیادہ کھیشتے ہیں وہ تھوڑا کم کھیشتے ہیں آپ کا یہ پتہ نہیں چلتا ان کا تو یہ ہوتا ہے جن کو تجوید کا ایک ایک ذرہ علم نہیں ہے جن کا سور فاتحہ ٹھیک نہیں ہے جن کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی دو حفاظ کے درمیان بیٹھ کر معازنہ کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے مطلب کہاں سے سیکھا یہ کہ آپ حفاظ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیش قیمت سال دیا ہے قرآن کو جن کا اڑھنا بچھونا قرآن ہے جن کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے آپ ان کی درمیان معازنہ کر رہے ہیں اور وہ بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھ کر کہ یہ والے آپ ہی اچھا پڑھتے ہیں والے آپ ہی اچھا نہیں پڑھتے ہیں تھوڑا اور سیکھو آپ کون ہوتے ہیں وہ ان کو ان کا استاز بتائے گا قاری بتائے گا جو ان سے زیادہ ماہر ہے وہ ان کو بتائے گا کہ کیسے آپ کو پڑھنا ہے فلان امام صاحب تو فلان امام کے نقالی کرتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ ان کو تو کچھ نہیں آتا وہ اپنی آواز میں پڑھتے چلے آتا یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے وہ ترہیر معازنہ کبھی نہ کریں کہ بھائی یہ دونوں میں سے کون اچھا ہے کون جو ہے دونوں قرآن سنا رہے ہیں آپ کو پانچ انگلیاں آپ کے اپنے ہاتھ میں برابر نہیں ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سارے لوگوں کی آواز ایک جیسی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت بھی آپ کہہ لیجئے کہ دو لوگ تین لوگ چار لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے تو دو حفاظ کے درمیان کبھی بھی آپ معازنہ نہ کریں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے یہ دوسری بات تیسری بات جو ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان بھی موجود ہے وہ یہ کی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویم میں اصل قرآن سننا ہے اسی لیے اب ہمارے درمیان بھی بیماری آئی ہے بعض علاقوں میں کہ بھئی دس دن کی تراوی تین دن کی تراوی شبینہ ایک دن کی تراوی اور اس کے بعد مئینے بھر کی فرصت بھئی تراوی آپ کو پڑھنا قرآن الگ ہے تراوی الگ ہے تراوی کا اصل مقصود کیا ہے لمبا قیام لمبا قیام اسی لیے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو ہے لمبی لمبی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے اور قرآن مکمل اگر ہو جائے تو پھر بھاگ جانا یہ مناسب نہیں ہے ہمارے دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ اگر امام صاحب نے حافظ صاحب نے ستائیسوی رات کو ختم نہیں کیا ستائیسوی کو ختم نہیں کیا کیا کچھ مسئلہ ہے کیا ہوا ستائیسوی کو ختم نہیں کیا تم نے فلانے رات کو ختم نہیں کیا کیوں اس کے بعد آپ کو کہیں کچھ کام ہے بھئی تراوی جو ہے مکمل رمضان کے لئے من ساما رمضان من قاما رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں قیام کرے یہ نہیں کہا کہ جو تراوی میں قرآن سنیں یا مکمل قرآن سنیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے تراوی جو ہے قیام اللیل تحجد جو سب ایک ہی نام ہے بس ایک ہی چیز ہے کیا ہے اصل میں اس میں کہ آپ کو تراوی پڑھنا ہے تحجد پڑھنا ہے قیام اللیل کرنا ہے اس میں قرآن مکمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے نہ ہی قرآن مکمل کرنا ضروری ہے اور اگر قرآن مکمل ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ اگر بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں پھر آگے تراوی میں آپ نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ نے گویا کہ اپنے دماغ میں ایک غلط عقیدہ بٹھا رکھا ہے اور ایک غلط سوچ بٹھا رکھی ہے کہ ہاں جو ہے قرآن اصل مکمل سننا ہی یہی اصل ہے اس کے علاوہ جو ہے قرآن مکمل ہو جائے تو مسجد چھوڑ کر کے باگ جاؤ اس لئے دیکھیں اکثر لوگ مساجد کیا ہے بہت ساری مساجد میں اس کا اعتمام ہوتا ہے شبینہ ہوتا ہے بھائی جو ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ہے پروفیشن میں ہیں انہوں نے تراوی نہیں پڑی ہے تو چلو ایک رات کے لئے ان کے لئے مکمل کر دیں گے دس دن میں مکمل کر دیں گے تین دن میں مکمل کر دیں گے سات دن میں مکمل کر دیں گے پورا ایک کورس گویا کیوں ہو رہا ہے یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہم قیام اللہل کریں لمبا لمبا قیام ہو اللہ کے لئے عبادتیں ہو لمبے سجود ہو اور ہم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے عبادت کر سکیں یہ تیسری بات چوتی اور آخری بات یہ ہے جو بہت اہم بات کوئی غلطی نہیں ہے اگر ہم اس کا احتمام کر لینا تو ہمارے لئے فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر مسجد کا ایک الگ دو ہے طریقہ ہوتا ہے حافظ صاحب ہوتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں تو ہم طور سے معمول یہ چلتا ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تراوی شروع ہوگی یا کل سے تراوی شروع ہوگی چانت کے اوپر ہے کہ جب بھی ہو جائے تو آپ کیا کریں جو تراوی میں پڑھا جانے والا ہے قرآن کا حصہ پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسوا پارہ جو بھی پڑھا جانے والا وہ آپ حافظ صاحب سے معلوم کر لیں کہ آج کتنا پڑھیں گے کہاں تک پڑھیں گے وہ تراوی سے پہلے ہی آپ اس کا ترجمہ ایک سرسری جائزہ ہی ایک سرسری نظر ہی آپ ڈال کر کے آئیں اس سے فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ایک آپ کی دماغ اگر پوری بات نہ رہے تو کم از کم ایک جو ہے کونسپٹ رہے گا کہ ہاں اس اب یہ گفتگو چل رہی ہے اب بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے اب جادو کی بات چل رہی ہے اب جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اب یاقوم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا دوسرا پارہ شروع ہو رہا تو اب قبلے کی بات ہوگی پھر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ صبر اور صلات کی بات کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے مدد ایسے ایسے آپ جو اگر ایک سرسری جائزہ لے کر کے بھی آئیں سرسری ترجمہ پڑھ کر کے بھی آئیں تو اس سے کیا ہے آپ کی توجہ نماز میں رہے گی ورنہ بہت سارے لوگ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ نماز میں بھی آج کل گھڑی دیکھتے ہیں یہاں ہو گیا نا ابھی پہلی رکعات جو ہے پانچ منٹ میں ہوئی ہے تو اگلی کتنے میں ہوگی تین منٹ میں پھر امام صاحب جو ہے رکعو میں جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے پھر دس گیارہ منٹ میں جو ہے نماز مکمل ہو جائے گی تو اگر آپ کے ذہن میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے یا جو ہے آپ اس کے تعلق سے ہوشیار نہیں ہے تو آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا تو ایک جو ہے تجربہ یا ایک اہم چیز پوائنٹ یہ ہے کہ توجہ آپ کی نماز میں رہے کیا کریں قرآن جب آپ سننے کے لئے آئیں تراوی میں اس سے پہلے ہی ایک سرسری ترجمہ پڑھ کر کے آئیں تاکہ جو پڑھا جانے والا ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے پہلے سے موجود ہو اور یہ آپ کی توجہ کے لئے انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنے غلطیوں کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلہ اللہ للنبی کریم السلام علیکم ورحاتم